موسیقی کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ٹھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں ابھی آپ کو میرے شیر کی سمجھ نہیں آئی ہوگا مگر یقینا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اس شیر کی مکمل سمجھ آئے گا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں عبد الرحمن ابن خلدون کے بارے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تلوار حق یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا دوست دراؤ زبین ابن خلدون عالم اسلام کے مشہور معروف موردرخ فقی فلسفی اور سیاستدان تھے ان کا مکمل نام ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولی الدین التیونسی الحضری الشبیلی المالکی تھا وہ تیونس میں پیدا ہوئے اور تعلیم سے فراغت کے بعد تیونس کے سلطان ابو انان کے وزیر مقرر ہوئے تاہم درباری سازشوں سے تنگ آ کر حاکم گرناطا کے پاس چلے گئے یہ سرزمین بھی راست نہ آئی تو مصر آ گیا اور جامعہ الزہر میں درس و تدریس پر معمور ہوئے مصر میں انہیں فقی مالکی کا منصب قضا تفویز کیا گیا اسی عہدے پر انہوں نے وفات بھی پائی ابن خلدون کو تاریخ اور عمرانیات کا بانی تصور بھی کیا جاتا ہے انہوں نے العبر کے نام سے ہسپانوی عربوں کی تاریخ ارکام کی تھی جو دو جلدوں میں شائع ہوئی ان کا سب سے بڑا کارنامہ مقدمہ تلفل تاریخ ہے جو مقدمہ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہے یہ مقدمہ تاریخ، سیاست، عمرانیات، اقتصادیات اور عدویات کا گرا مایا خزانہ ہے ابن خلدون کا خاندان پہلے جزیرہ نمہ عرب سے آ کر اندلس میں عباد ہوا پھر وہاں سے تیونس آئے اور سات سو بتیس ہجری یعنی تیرہ سو بتیس ایسوی میں ابن خلدون پیدا ہوئے انہوں نے چھوٹی ہی عمر میں قرآن، حدیث، فقی، فلسفہ، عدب اور تاریخ میں کمال پیدا کر لیا ان کو علم و فضل میں بہت شہرت حاصل ہوئی دلمسان کے بادشاہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور اس کو اپنا قاتم مقرر کر دیا پھر کسی وجہ سے ایسا ناراض ہوا کہ ان کو قید میں ڈال دیا چار سال بعد بادشاہ فوت ہو گیا تو سات سو چو سٹھ ہجری ابن خلدون وہاں سے رہا ہو کر گرناطا پہنچ گئے امارت غرناطا میں سلطان ابو عبداللہ محمد الخامس، الغنیب اللہ نے ان کا شاندار استقبال کیا ابن خلدون اپنی بقیہ عمر غرناطا میں ہی بسر کرنا چاہتے تھے لیکن بعد میں ایسے واقعات پیش آئے کہ وہ پھر تلمسان چلے گئے اور اسی کے ایک نواہی قلعے میں اس نے اپنی تاریخ اور اس کا مشہور کتاب مقدمہ کو ارکام کرنا شروع کیا چار بھرست یونس میں رہ کر ابن خلدون اسکندریہ ہوتا ہوا کاہرہ پہنچا اور دنیا کی مشہور اسلامی یونیورسٹی جامعہ الزہر میں علوم اسلامی کی تعلیم و تدریس میں مشغول ہو گیا ان کے علم کی شہرت نے ان کو سلطان مصر کے دربار میں پہنچا دیا سلطان سیف الدین برکوک نے سات سو چھاسی ہجری میں انہیں فقی مالکیہ کا قاضی مقرر کر دیا ان کے عدل و انصاف اور مہارت قانون کی وجہ سے سلطان اور علماء سب ان کے گریدہ ہو گئے اسی زمانے میں ان کے اہل و آیال تیونس سے سمندری جہاز میں مصر آ رہے تھے اور ابن خلدون سالحہ سال کے بعد ان سے ملاقات کے خیال سے بے حد خوش تھے کہ سمندر میں طفان آنے کی وجہ سے جہاز گرک ہو گیا ابن خلدون کو اس حادثے سے جو صدمہ ہوا ہوگا وہ تو ظاہر ہے لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور اپنے کاموں میں دن رات محنت میں مشغول رہا سات سو نواسی میں انہوں نے حجاز جا کر حج کیا اور واپس قاہرہ میں آ کر اپنی عظیم الشان تصنیف تاریخ ابن خلدون مکمل کی اور اس کو سلطان عبدالعزیز کی خدمت میں پیش کر کے گرہ بہا انعامات اور عطیات حاصل کی آٹھ سو تین ہجری یعنی چودہ سو ایک عیسوی میں مصر کے سلطان نے انہیں ایلچی کا عہدہ دے کر شام کے شہر دمشق بجوایا جہاں ان کی ملاقات میر تیمور سے ہوئی جب تیمور دمشق کا محاصرہ کر رہا تھا ابن خلدون سات ہفتوں تک اس محصور شہر میں رہے انہیں تیمور کے ساتھ مقالمہ کرنے کے لیے رسیوں کے ذریعے شہر کی فصیل سے نیچے اترنا پڑا تیمور کی خیمہ گاہ میں ملاقاتوں کا ایک تاریخی سلسلہ جاری ہوا جس کو اس نے اپنی سوانہ حمری میں بڑے پیمانے پر ذکر کیا ہے تیمور نے اس سے المغرب کی سرزمینوں کے حالات کے بارے میں تفصیل سے سوال کیا ان کی درخواست پر ابن خلدون نے ان کے بارے میں ایک لمبی ریپورٹ بھیر کام کی تھی جیسے ہی انہوں نے تیمور کے ارادوں کو سمجھا انہوں نے تاتار کی تاریخ پر یقصہ وسیع پیمانے پر ایک ریپورٹ مرتب کیا اور پھر صحیح سلامت مصر واپس آنے پر اس نے فاس کے مرعینی سلطنت کے حکمرانوں کو تیمور کی ریپورٹ بجوا بھی دی ابن خلدون نے اگلے پانچ سال کاہرہ میں ہی اپنی سوانہ عمری اور اپنی دنیا کی تاریخ مکمل کرتے ہوئے استاد اور جج کی حیثی سے کام کیا اندلس اور تیونس کے لوگوں کو اس پر بے حد فقر تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ابن خلدون اپنے وطن میں آ کر رہے لیکن مصر کی خاک کچھ ایسی دامن گیر ہوئی کہ وہ آخر آٹھ سو آٹھ ہیجری یعنی چودہ سو چھے عیسوی میں یہی پر انتقال فرمان گئے اللہ تعالیٰ عبد الرحمن ابن خلدون کی منگفرت فرمائے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بہلئے تب تک کے لیے تلوار حق کی ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نگمہ